اسلام علیکم دوستو پاکستانی ٹیموں کو ایک دن میں دو شکستوں کا سامنا جہاں ایک طرف آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم روایتی حریف انڈیا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی وہیں پاکستانی ہاکی ٹیم بھی برونز میڈل نہ جیت سکی پولینڈ میں نیشنز کپ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستانی ہاکی ٹیم برونز میڈل کے لیے ساؤتھ ایفریکن ٹیم کے مدے مقابل تھی لیکن پاکستانی ٹیم امدہ کھیل کے باوجود یہ میچ نہیں جیت سکی اس طرح اس ایونٹ میں پاکستانی ٹیم کوئی میڈل نہیں جیت سکی اور نو ٹیموں کے ایونٹ میں پاکستانی ٹیم نے چوتھی پوزیشن حاصل کی پاکستان اور ساؤتھ ایفریکن کی ٹیموں کے درمیان میچ کے بیسویں منٹ میں سیم کیلو نے ساؤتھ ایفریکن کی جانب سے فیلڈ گول کیا اور اپنی ٹیم کو ایک سفر سے برطری دل با دی اٹھائیسویں منٹ میں پاکستان کی جانب سے ابو محمد نے پلینٹی کارنر پر گول کیا اور مقابلہ ایک گول سے برابر ہو گیا اس کے بعد قیسم مصطافہ نے کھیل کے چونتیس میں منٹ میں ساؤتھ ایفریکن کی لیڈ دو ایک کر دی یہ انہوں نے پلینٹی کارنر پر گول کیا پاکستان کی جانب سے عبدالرحمن نے کھیل کے پلینٹیس میں منٹ میں گول کرتے ہوئے میچ دو دو گول سے برابر کر دیا اس کے بعد ہورنے کینان نے اکاون میں منٹ میں ساؤتھ ایفریکن کی جانب سے تیسرا گول کیا جبکہ قیسم مصطافہ نے ایک مرتبہ پھر اتھاون میں منٹ میں اپنی ٹیم کی لیڈ چار دو تک پہنچا دی پاکستان کی جانب سے کھیل کے آخری منٹ میں ہنان شاہد نے فیلڈ گول کیا اس طرح ساؤتھ ایفریکن کی ٹیم یہ میچ تین کے مقابلے میں چار گول سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی اس ٹورنمیٹ میں پہلی پوزیشن نیوزیلینڈ کی ٹیم نے حاصل کی دوسری پوزیشن فرانس کی ٹیم نے حاصل کی تیسرے نمبر پر ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم رہی جبکہ چوتھے نمبر پر پاکستانی ٹیم رہی پاکستان کے خلاف یہ میچ جیتنے کے بعد ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم کی رینکنگ میں ایک درجہ کی بہتری ہو گئی ہے پہلے وہ ورلڈ رینکنگ میں چودھے نمبر پر ٹیم تھی لیکن اب وہ کوریا کی جگہ تیرہے نمبر پر چلی گئی ہے کوریا کی ٹیم اب چودھے نمبر پر آ گئی ہے پاکستانی ٹیم کی سول بھی پوزیشن برقرار ہے پاکستان کی ٹیم کی اگر اوورال پرفارمنس کا اس ٹورنمنٹ میں جائزہ لیں تو اگرچہ پاکستانی ٹیم نے چوتھے پوزیشن حاصل کی لیکن دلچسپ بات ہے پورے ٹورنمنٹ میں پاکستانی ٹیم ایک میچ جیت سکی اور یہ میچ کینیڈا کے خلاف تھا آپ کو یاد ہے پاکستانی ٹیم کا پہلا میچ ملیشیا کے خلاف تھا جو چار چار گول سے ڈرو ہوا کینیڈا کو پاکستانی ٹیم نے ایک کے مقابلے میں آٹھ گول سے شکست دی تھی اس کے بعد فرانس کے ساتھ پاکستانی ٹیم کا سخت مقابلہ ہوا اور آپ کو یاد ہے پاکستانی ٹیم نے پانچ کے مقابلے میں چھ گول سے شکست کھائی تھی فرانس کے خلاف اس کے بعد مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوا نیوزی لینڈ کی ٹیم دو ایک سے فاتح رہی سیمی فائنل میں جبکہ اس کے بعد تیسری اور چوتھی پوزیشن کے میچ میں ساؤتھ ایفریقہ کی ٹیم کے ہاتھوں پاکستانی ٹیم کو بھی صرف ایک گول کے مارزن سے شکست ہوئی پاکستانی ٹیم نے ٹیم گولز کیے جبکہ ساؤتھ ایفریقہ کے گولز کی تعداد چار رہی ٹورنمنٹ میں پہلی چار پوزیشنز کا تو ہم نے آپ کو بتایا کینیڈا کی ٹیم اس ٹورنمنٹ میں پانچویں نمبر پر رہی اور کوریا کی ٹیم نے چھٹی پوزیشن حاصل کی اور ملیشیا کی ٹیم ساتویں نمبر پر رہی آسٹریہ کی ٹیم کا نمبر رہا آٹھوان جبکہ میز بان پولینڈ کی ٹیم نویں اور آخری نمبر پر رہی تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملی جھولی رہی پرفارمنس پاکستانی ٹیم کی ازلان شوہ ہاکی ٹورنمنٹ میں تو پاکستانی ٹیم فائنل تک پہنچی تھی لیکن یہاں بہرحال ٹاپ فور میں پاکستانی ٹیم پہنچنے میں ضرور کامیاب رہی